موسیقی یہ مسلمان کے جب بول ہوں تو زمین آسمان کام پہنے تو کیا کرے اللہ نے کہا غور سے سنو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور یہ سب تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ایک تاجر نے نا اچھا بڑا تاجر تھا وہ تین دن لگا ہے داڑی رکھ لی چھوٹ چھوٹی مجھے بڑی خوش ہوئی کچھ دن بعد ملکا جو شیو کیا ہوگا میں نے کہا یہ کیا کیا کہنا جو سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تو میں نے شیو کرا دیا میں نے کہا اللہ کے بندے کوئی داڑی کے وجہ سے جھوٹ حرام ہے جھوٹ تو کلمے کی وجہ سے حرام ہے اب تو تنہیں دو گناہ شروع کر دیا داڑی بھی مڑائی جھوٹ بھی بولا تو اب داڑی مڑانے سے جھوٹ حلال ہو گیا جھوٹ کا حرام ہونا داڑی کے ساتھ نہیں ہے جھوٹ کا حرام ہونا کلمے کے ساتھ کہ تُو کلمہ پڑھ کے جھوٹ تُو یہ کیوں کہتا ہے کہ داڑی رکھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی ہے تو یہ کہے کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولو مجھے شرم آتی کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا بے حیائی ہے نا کہ داری رکھنے کے بعد داری تو سکھوں نے بھی رکھتی ہوئی یہ میرے اللہ کے نبی کا عمر ہے حکم ہے یہ اور حکم ہے وہ اور حکم ہے ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں ایک کی وجہ سے دوسرا چھوڑ دوں یہ کہاں کی نادان ہی تو اس کو بہت سمجھ میں اس نے پھر رکھ لی تو اب جب تاجر کہے جھوٹ کے بغیر قوم نہیں چلتا سود کے بغیر تیارت نہیں چلتی اور اللہ کہے لعنت اللہ علی الکیبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالی کہے فاغنو بحرب من اللہ ورسولہ یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہماری تو جنگ امریکہ سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا ہندوستان سے تھوڑی ہماری جنگ ہے یا اسرائیل سے ہماری جنگ ہے ہماری تو اللہ سے جنگ ہوئی پڑی اللہ ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے اصل تو مقابل میں اللہ آیا ہوا ہے اللہ اس کا رسول آیا ہوا ہے صرف اللہ اکیلہ نہیں ہے یعنی ایسا اعلان اللہ نے کسی جگہ کیا ہی نہیں تو کتنی بے غیرتی ہے کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے شرک اور کفر کہ شینشاہِ عاظم خلاق علیم کو نہ ماننا یا ماننا تو اس کا شریک ماننا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نہیں کہا کہ میں تیرے خلاف لڑائی کروں گا ان کو دھنکیاں دی ہیں جہنم میں ڈالوں گا آگ میں ڈال دوں گا تباہ کر دوں گا لیکن سود کھانے والا پہنچ وقت کا نمازی بھی ہے تو لیکن تیار ہو جاتا تیری میری جنگ ہے اس نے میری نہیں میرا رسول بھی تیرے ساتھ جنگ کرے میں بھی کروں گا میرا رسول بھی کرے گا بڑا جگر ہے لوگوں کا جو اتنے بڑے اعلان کے بعد اتنے بڑے اعلان کے بعد کہیں جی سود کے بغیر تو پھر کام نہیں چلتا تو یہ جب دین ادھورہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ سر میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں ہائے ہائے میرے بھائیو میرے بھائیو اگر اللہ کے رسول کی ہمیں پشت پناہی نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے دعا دو اس مدینے والے جو اتنا رویا ہے کوئی نبی اتنا نہیں رویا کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑے گے بس کر اتنا نہ رو کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہے تو تمہارا نبی اتنا رویا ہے کہ ایک دفعہ نہیں سیکنڈ دفعہ جبریل آیا ہے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے اتنا نہ رو اور اس کو چھوڑو قرآن کی گواہی سنو انہی کے گھر میں ہوگی جس کو تھوڑا حدیث کا علم ہے لیکن قرآن تو ہر پڑھ لکھے انپڑھ کے گھر میں ہوتا ہے تو میرا اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ میرا نبی یہ انسانوں کے لئے اتنا نہ رو کے روتے روتے تو خود ختم ہو جائے یہ اگر ان کے آنسوں نہ ہوتے اور ان کی دعائیں نہ ہوتی اور ان کو رونا دھونا نہ ہوتا تو اللہ ہم پر بھی ایسے ہی رندہ چلا تھا جیسے پہلی قوموں پر رندہ چلا کہ بندر بنا دو خنزیر بنا دو پتھروں سے دبا دو پانیوں سے بہا دو ہواوں سے اڑا دو کر دیتا اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری کیا تعلق اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ لنگا میں سب سے بے نیاز سب سے غنی ت NA'tی تا 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 موسیقی